اسلام علیکم ہم سب آئے ہیں یوٹیوب کے اوپر پیسہ کمانے ہیں لیکن ہمارے اور پیسہ کمانے کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ کرتی ہے ویوز ویوز نہیں آئیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا ویوز آئیں گے تو چینل گرو بھی ہوگا اور جوانا ہم یہاں سے پیسے بھی کمائیں گے اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ویوز کی ٹینشن لینا چھوڑ دو ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب آپ میں سے بیشتر لوگ کہیں گے کہ جی ویوز کی ٹینشن نہیں لیں گے تو ویوز کیسے آئیں گے آپ کے سامنے میرا چینل ہے میرا وائٹی سٹوڈیو ہے آپ کے سامنے اوپن ہے میں اس کے انالیٹکس میں جا کے آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہوں بات آپ نے غور سے سمجھنی ہے اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کرے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ جائے یہ ابھی ریال ٹائم ویوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی اٹھالیس گھنٹے میں تیس ہزار سات سو چالیس ابھی لاسٹ ایک گھنٹے کے اندر جو ویوز آئے ہیں وہ آئے ہیں چھ سو اکاون آپ غور کرو گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ آپ کے سامنے تیس ہزار سات سو چالیس ویوز ہیں کبھی یہ جو گراف تھا نا میرا بھی زیرو تھا ابھی آپ کے سامنے بھی ایسے جو ہے نا ویوز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے چند سو ہوں گے پچاس ہوں گے چالیس ہوں گے آخر یہ تیس ہزار سات سو چالیس ویوز کے اوپر میں کیسے پہنچا اب یہ سامنے آپ کے جو ہے نا سائر انٹیک کا ڈیش بورڈ ہے چون سٹھ ہزار گیارہ جو ہے نا سبسکرائبر ہیں ویوز آپ کے سامنے ہیں ڈالر آپ کے سامنے ہیں یہ ڈیش بورڈ آپ کا بھی ہو سکتا ہے مگر کیسے تو یہ جو سبسکرائبر ہیں ہر منٹ میں جو ہے نا بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں کبھی بیک تھوڑے سے جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ تعداد میں آگے چلے جاتے ہیں میں نے جو دس سال میں یوٹیوب سے سیکھا ہے نا وہی چیز میں آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو تمام جو یوٹیوبر ہیں نا یہ جو ڈیش بورڈ ہے سمجھیں میرا نہیں ہے آپ کا ہے اسی طرح جتنے بھی بڑے کریٹر ہیں ویلا منڈا ہے امران ریاض ہے کوئی بھی ہے سب نے ان کا سب کا جو ڈیش بورڈ ہے نا یہاں پہ زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے ویوز والا سیکشن بھی زیرو سے ہوا ہے اور سبسکرائبر والا بھی زیرو سے ہوا ہے اب یہ ایک اور مزے کی چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بارہا بتائی ہوئی ہے کہ جی میرا یہ ایک چینل نہیں ہے میرے پاس جوانا چار چینل تھے تین جوانا کامیاب ہوئے ہیں اور ایک فیل ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یقین دہانی کے لیے ایک چینل میری نظر سے گزرا ہے تو اسی کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے یہ سائر سائر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے چھتالی سو بیس سبسکرائبر ہیں آئی تینک ٹھیک ہے یہ کب میں نے کریئٹ کیا تھا چھ سال پہلے ٹھیک ہے یہ چینل میں نے مزاک میں بنایا تھا مزاک میں بنایا تھا مزاک میں ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور مزاک میں ہی اس کے اوپر بے تہاشا ویوز آگئے ٹھیک ہے ٹوٹلی اس چینل کے اوپر دو ویڈیوز ہیں اگر میں اس ٹائم ٹینشن لیتا کہ یار یوٹیوب کے اوپر اتنی مشکلات ہیں ویوز لینا سب سے مشکل کام ہے تو یہ چینل میں کبھی نہ بناتا پھر آخر کار اس چینل کے اوپر ویوز کیوں آگئے جس کے اوپر میں نے صرف مزاک میں ہی سٹارٹ کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور چینل بھی میں نے سترہ میں ہی بنایا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے نا لاکھوں میں ویوز آئے مگر کیسے آپ لوگ کیا کرتے ہو دھیان سے سننا میری بات آپ نے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی نا ایسے ایسے سوائپ کرنا شروع کر دیا کہ اب بڑے ہوں گے اب بڑے ہوں گے اب بڑے ہوں گے تو اس وجہ سے آپ آ جاتے ہو ٹینشن میں ٹینشن لینے بھی چاہیے کیونکہ ویوز ضروری چیز ہیں ویوز آئیں گے چینل گرو ہوگا لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کے اگر سر میں درد ہو ٹھیک ہے سر میں اگر درد ہو تو آپ کیا کروگے مزید پریشان ہو کے اپنے سر کا درد ٹھیک کروگے یا اس کی کوئی دوائی لوگے یقیناً سمجھدار آدمی جو ہے نا دوائی کی طرف جائے گا دوائی لے گا اسے پتہ ہے کہ یہ سر درد جو ہے نا مجھے کھا جائے گا اگر وہ دوائی نہیں لے گا زیادہ ٹینشن میں لے گا پھر اس کے اور مسائل آئیں گے ٹھیک ہے میرا ڈیش بورڈ بھی زیرو پہ تھا آپ کا بھی سب کا ڈیش بورڈ زیرو پہ ہوتا ہے پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ لاکھوں ملین پریلین میں جو ہے نا ویوز لے لیتے ہیں اور سبسکرائبر لے لیتے ہیں یقیناً ہم جیسے ہی ہوتے ہیں اور ہماری طرح انہوں نے صفر سے سٹارٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس ٹائم دو چینل میں نے جو کریئٹ کیے جو میں نے جو ہے نا اپنے گروہ کیے اگر میں ٹینشن لے کے بیٹھا ہوتا کہ جی مجھے ویوز نہیں آتے تو کبھی میں چینل نہ بناتا اگر اس چینل کا مستقبل مجھے پتہ نہ ہوتا اور میں صرف یہ سوچتا رہتا کہ جی مجھے ویوز نہیں ملنے بڑا جو ہے نا کمپٹیشن ہے میں کیسے یہاں پہ جاؤں گا یہاں ممی ڈیڈی بچے ہی کامیاب ہوتے ہیں تو میں کبھی نہ ہوتا تو میں نے اس کا الٹا کلیا لگایا میں نے ویوز بڑھانے کے لیے اور طریقے استعمال کیے جو کہ آپ نہیں کر رہے ہو پھر آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ ٹینشن لے کے نہ سوچے سمجھے بغیر آپ جو ہے نا یوٹیوب چینل کو خدا حافظ کر دو گے اور جو ہے نا ساری زندگی کے لیے آپ کو یوٹیوب سے نفرت ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں کرنا قطن نہیں کرنا اگر آئے ہو تو یہاں سے کچھ کما کے جاؤ اور اس طرح کا ڈیش بورٹ آپ کا بھی بنے گا یقیناً بنے گا کیسے بنے گا ابھی میں ایک اور اگزمپل آپ کو دینے جا رہا ہوں اللہ کرے جو میں چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے آپ کے سامنے میں نے ایک چینل اوپن کیا ہے جس چینل کا نام ہے امران بلوچ میرا ہی سبسکرائبر ہے میرے گاؤں تک مجھے یہ ملنے کے لیے آیا تھا ابھی اس کے ویوز دیکھیں چینل اس کا مونیٹائز ہے سمجھیں دھیان سے سمجھیں چینل اس کا مونیٹائز ہے یہ آپ کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھی آپ کے ویوز کے ساتھ تعلق ہے اٹھارہ گھنٹے اس نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ایک سو چھے ویوز ٹھیک ہے ایک دن پہلے ایک سو آٹھ ایک سو تریسٹھ اسی طرح آپ چاہیں تو اس کا پورا چینل دیکھ سکتے ہیں بات میں نے آپ کو کیا بتائی کہ چینل اس کا مونیٹائز ہے اب ان ویوز سے کیا اس کو کوئی ارننگ ہو رہی ہوگی قطن نہیں یقینا نہیں بلکل بھی نہیں اب یہ بندہ ایسا کیا کرے اور آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کو ویوز ملیں بجائے اس کے کہ جو ہے آپ چینل چھوڑیں آپ اپنے ویوز بڑھائیں مگر کیسے یہ بندہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کس امید پہ کر رہا ہے اس امید پہ کر رہا ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہے بس ایک تھوڑا سا دھکا لگنا ہے اور میں نے اپ ہو جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو اپنا دس سالہ ایکسپیرینس بتاتا ہوں یوٹیوب کے اوپر کئی سارے چینل میری آنکھوں کے سامنے گروہ ہوئے ہیں اور یقینا کئی سارے ویلوگز میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پہلے دن سے سٹارٹ کیا تھا اور آج جو ہے لاکھوں کروڑوں کمارہ ہیں سب نے صفر سے سٹارٹ کیا اس نے بھی میں نے بھی تمام نے صفر سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر ہمیں بجائے یہ ٹینشن لینے کے یار میرے ویوز نہیں آ رہے ہمیں یہ ٹینشن کتن نہیں لینی چاہیے اگر ہم یہ ٹینشن اپنے ذہن کے اوپر سوار کریں گے تو ہمارا جو فوکس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا اپنے کام سے آپ کسی بھی کیٹگری میں کام کر رہے ہو ویٹیور جو بھی یار کر رہے ہو ٹھیک ہے اس بندے کو دیکھو اس کو صرف ایک دھکا لگنا ہے جو کہ یوٹیوب آپ کو مہیا کرتا ہے ہر کریئیٹر کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا ان کی ویڈیو کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے چینلز ایک دم سے بوسٹ پکڑیں گے اور اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یار میرا چینل بوسٹ ہوا کیوں ہے ایک اور اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں دس ہزار سبسکرائبر پہ ایک بندہ تھا آج جو ہے نا سبسکرائبر بیس پہ مجھے مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے کیوں نکلا ہے یوٹیوب نے اس کو بوسٹ دی ہے بوسٹ یوٹیوب کس کو دیتا ہے اس کو بھی ابھی یوٹیوب بوسٹ دے گا ابھی کچھ دنوں تک میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناوں گا جب اس کی کوئی ویڈیو بوسٹ پکڑے گی اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب ہمیں بوسٹ کیوں دے گا آپ کو کیوں دی دیکھیں ہم کوئی ان کا رشتہ دار تھے کہ ہمیں بوسٹ ملے آپ کو ملے گا کیسے ملے گا ہماری ڈھٹائی سے ملے گا ٹھیک ہے غلط ایکٹیوٹیز سے کبھی آپ کو یوٹیوب بوسٹ نہیں دے گا یہی جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یہی آپ کو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں جب ہم زبردستی کسی کے چینلز کو جوہنا سبسکرائب کرواتے ہیں تو ان کا اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہمیں یوٹیوب اپنے سبسکرائبر کے داروں مدار پہ چھوڑ دیتا ہے اب اس کے جوہنا کتنے سبسکرائبر ہو گئے اٹھارہ سو کسی ایک ویڈیو کے اوپر لکھوالو مجھ سے بات ایک ویڈیو کے اوپر اگر ان کے سبسکرائبر نے انٹرسٹ لیا ایسے ان کا چینل اوپر جائے گا اور آپ کا بھی ایسے جائے گا ٹینشن اب آپ نے کیا لینی ہے اور کیا نہیں لینی ویوز کے حوالے سے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں اب ٹینشن لیتے ہو جی میرے ویوز نہیں آ رہے تو ٹینشن لینے سے آپ کے ویوز تو نہیں بڑھ رہے نا آپ ایسا کرو اس ٹینشن کو ذہن سے نکال دو آپ نے یہ ٹینشن لینی ہے کہ میں نے جوہنا ویوز لینے کیسے ہیں اب لینے کیسے ہیں وہ طریقہ آپ سمجھیں دیکھیں ریسرچ کریں ٹاپک دیکھیں ویڈیو کو دیکھیں کہ آج کی ویڈیو میں میں نے کیا غلطی کی تھی اگلی جو ویڈیو اپلوڈ کریں اس غلطی کو چھوڑ دیں ابھی جو آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں اپنی ایزا کریٹر اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی میں اس کو بھول جاؤں گا اس کو بھول کے نیکسٹ ویڈیو کی تیاری کروں گا کہ کل جو ویڈیو آئے گی میری اس سے اچھی آئے گی جب ہم ایسے ٹاپک زہن میں جب ہمارے آتے ہیں تو تمام بڑے کریٹرز میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نوٹ پیڈ کے اوپر چیزوں کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ کل کی ویڈیو میں میں نے کیا بولنا ہے ٹھیک ہے جب ہم ریسرچ کریں گے ٹینچن یہ والی چھوڑیں گے اگلی ویڈیو کا ذہن میں سوچیں گے تو ہم پریکٹس کریں گے پریکٹس کرنے سے ہم ایکسپرٹ بن جائیں گے اب یہ بندہ کام کر رہا ہے یوٹیوب یہ سمجھے گا کہ یار بندہ ڈھیٹ ہے اس نے چھوڑنا نہیں ہے ایک وقت آئے گا اس کو یوٹیوب بوسٹ دے گا اسی طرح آپ کا بھی وقت آئے گا لکھوا لو میرے سے بات او بھائی لکھوا لو آپ کا وقت آئے گا مایوسی گناہ ہے مایوس نہ ہو غلط ایکٹیویٹی کی طرف نہ جائیں صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو درست کریں چیزوں کو ٹھیک کریں اپنے کام کے اوپر فوکس کریں اس کو آپ ہلکہ نہ لیں ہلکہ آپ نے لیا کہ نہیں یار جسٹ فر فان یہ ہے وہ بس کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کبھی نہیں اس طرح آپ کبھی گروہ نہیں کروگے اگر گروہ کرنا ہے تو میں آپ کو کچھ دنوں تک انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس چینل کا جوانا بوسٹ اس نے پکڑنا ہے اور یہ بھی اگلی صف میں کھڑا ہوگا اور آپ بھی ہوں گے سب کا ڈیش بورٹ صفر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چھوڑ دیں دو تین دن بعد نہیں کوئی لائک نہیں کر رہا کوئی نہیں کر رہا تو چینل چھوڑ دوگے تو اس سے نقصان کس کا ہے نقصان تو آپ کا ہی ہے آپ ان میں شمار نہیں ہوگے جو کل کو یوٹیوب سے پیسے کمائیں گے مایوس نہ ہو محنت کریں اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کریں عمل کریں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے کئی دیکھنے والے میرے جو ہوں گے کل یوٹیوب کے اوپر سپر سٹار ہوں گے اور اپنے سکھانے والوں کو دعائیں دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے موٹیویشنل ویڈیو تھی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیسی لگی ضرور بتائیں چینل برنا ہے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ